اچھی بات کا حکم دینا اور بری چیز سے روکنا اب جہاں پر اچھی بات کہنے کا وقت آتا ہے تو وہاں خاموش نہیں بیٹھنا ہے وہاں پر من سمت نجا جو خاموش رہا وہ بچ گیا تو کہاں پہ اپلائے کرنا ہے گناہوں کے لیے اپلائے کرنا ہے نیکیوں کے لیے تھوڑی اپلائے کرنا ہے اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ غلط چیز کر رہا ہے کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف صدقہ و ناہی عن المنکری صدقہ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے بری چیز سے روکنا صدقہ ہے اب اچھی بات کا حکم ہمیں دینا ہے بری چیز سے روکنا ہے اور یہ کیا ہے صدقہ ہے صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ایک روپیہ بھی جیب سے خالی نہیں ہوا صدقہ کا صواب مل گیا ایک شخص ہے جو لقپتی کروڑپتی روز اپنے لاکھوں کروڑوں کو خرج کر رہا ہے اللہ کے راستے میں ایک وہ شخص ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کو اچھی باتیں کہتا ہے بری چیزوں سے روکتا ہے صدقہ کا صواب اسے بھی مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان کے ذریعے یہ لاکھوں کروڑوں کے صواب کو کمایا جا رہا ہے اور یہ صدقے کا صواب اسے ملا جا رہا ہے